جب یہاں پر اس طرح کا سیاسی ماحول جب تک ہوگا کہ سیاسی ورکرز کو اٹھایا جائے گا اور اس کو چرس کے پرچوں میں اندر کیا جائے گا بلکل اندیر نگری ہے جس کا جہاں پر جتنا پس چلتا ہے وہ اس کا اتنا ہی میسیوز کرتا ہے تو کیا مطلب یہ دنیا کوئی اتنا بھی وقوف ہے دنیا میں کہ وہ بھی آئے گا اور پھر اس ملک میں یہاں پر اہم انویسمنٹ کرے گا اور یہ پوری دنیا آپ نے اب یہ بات کہنا شروع کر دی ہے مطلب یہ آئی ایم ایف کی چیف چیٹمنٹ میں واضح طور پر کہہ دی ہے اب ان کے بغیر اپنا ملک پہ نہیں جلا سکتے یہ جو موجودہ بجٹ ہم نے پیش کیا یہ بھی اب ان کے بغیر نہیں چلا سکتے اب انہوں نے باقاعدہ ڈکٹیشن بھی دینا شروع کر دی تو پھر دنیا تو یہ بات کہی گیا اور پھر آپ میں وہ کانفیڈنس پہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینس ڈیفینڈ کر سکے دنیا کے کسی بھی فورم میں مطلب اس کو کون جسٹیفائے کر سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ اٹھائیں اور اس کے اوپر چرس کا پرچہ مطلب قانون کو میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں کہ ویپنائز کیا گیا ہے قانون کو جس مقصد کے لیے بنتا ہے اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا قانون کو آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بدقسمتی سے یہ اب بھی ہو رہا ہے تو میں گزارش کروں گا اب یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے آدروائز بھی ہم نے یہ ایکزامپل دیکھی اس کی روکتا ہم اگر کسی بھی سٹیج پر نہیں کی گئی دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ایسا سٹیج آیا تھا ہماری ملک کی سیاسی تاریخ میں جب ان چیزوں کو روکا گیا اور اس کے بعد حکومتیں بدلی لیکن اس لیول کی پولیٹیکل ورکرمائزیشن پھر کبھی نہیں ہوئی اب ہم نے پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبریڈ ریجیم جس طریقے سے انسٹرال کی گئی تھی اور اس کی تسلسل میں ابھی تک یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنا ہوگا اگر نہیں روکا تو پھر وہ ایک کی سرکل میں سارا سلسلہ چلتا رہے گا کوئی بھی بچے گا نہیں دیکھیں آپ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ نومبر دوہزار اکیس میں وہاں پر میں نے تقریر کی تھی اور وہ اس وقت یہاں پر پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے اور اس وجہ سے میری تقریر کی وہ کوئی ایک بل لارہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو کوئی فوج کے خلاف بولے گا اس کے خلاف اتنے ان کو سدا ہوئی اب وہاں پر جب میں نے اس پہ وہاں پہ اعتراض کیا یہاں سے پی ٹی آئی والے بڑے بڑا بڑا رہے تھے کہ بھئی یہ وہ کر رہے اور وہ کر رہے تو اس وقت ہی میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ ٹائم بڑا کم ہے یہ کل آپ ہی کو کٹے گا وہ پھر پریٹیکل سب کچھ دیکھ لیا تو یہ مطلب اس کو روکتا ہوگا کسی نے کسی سٹیج پر معیشت بھی تب یہاں پر آج کل چارٹر اف ایکانومی کا بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے لیکن ایکانومی مطلب کس طرح اس پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کس طرح اس میں آپ بہتری لاسکتے ہیں جب آپ کے سیاسی صورتحال یہ ہو جب ملک میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو سیاسی صورتحال کو جب وہ سٹیبل نہ ہو تو پھر معیشت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر انویسمنٹ آئے اور آپ کی گروت ریٹ پڑے اور آپ کی فورن ایکشنج ریزرو وہ پڑے تو باقی وہ جو یہاں پر لا ان آرڈر کی سیچویشن ہے میں کافی تفصیل میں اس پر بات بجٹ جو فگرز اس پر کرنا چاہتا تھا کہ کیا کیا سیچویشن ہے لیکن میں اس پر کیونکہ یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آج صبح جو ہوا ہے اس کے بعد بنا دل نہیں کر رہا کہ اس پر میں بہت زیادہ کچھ تفصیل میں بولوں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ساتھ ساتھ یہ جو لا ان آرڈر کی سیچویشن ہے اس میں وہ بھی دن بہ دن بگڑ رہی ہے اور وہ میں اس ستمل میں پہلے دن سے جب میری تقریر تھی اس سے لے کر آج تک میں تسلسل سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ لا ان آرڈر کی سیچویشن دن بہ دن بگڑتی ہے کوئی بہت بڑا سانہا ہوتا ہے تب ہمیں پھر جا کر کبھی یاد آ جاتی ہے ایک آت نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ یہاں پر لائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک آت ایک دن سے زیادہ نہیں وہ بھی صرف ایک دن اس پر بیعث ہوتی ہے پھر باقی خیر خیریت ہے تو ڈپنسپکر صاحب آپ کی آپ کا بھی علاقہ آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور الیکشن کمپین آپ کے لئے کتنی مشکل ہوگی پھر ہمارے لئے کتنی مشکل ہوگی بلکل میدان جنگ ہے اور وہاں پر باقاعدہ ایک کنونشنل وار کی تیاری کی جا رہی ہے اور بکسمت یہ ہے کہ جو مینشن پاکستان ہے وہ اس پورے عمل سے بلکل غافل ہیں تو یہ تو یا دو چیزیں ہیں یا تو ڈیلبریٹلی وہ سپیس دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی انویسمنٹ کرتا نہیں ہے تو پھر وہ ٹیکس اگزمشن کا جس مقصد کے لئے دیا ہوئی تک تو وہ فائدہ لوگوں نے اٹھائے نہیں تو یہ جو ہے اس سال پورا ہو رہا ہے تو اس میں بھی ٹیکس اگزمشن دینی چاہیے وہ اس کو اتلیس دس سال تک تو مزید بلانا چاہیے اس میں ہم نے امینمنٹ پر جمع کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سی پیک روٹ ہے یہاں پر غلام خان بارڈر جو ہے وہ ایک سب سے جو شارٹس ٹوٹ ہے ہمارے پورٹ سے سینٹرل ایشیا تک تو وہ ہم مشکور ہیں کہ ازنا فاؤس کی فیزیبلیٹی سٹیڈی کے لئے تو کوئی شرکم مختص کر دی گئی ہے لیکن امید ہے کہ آنے والے دلوں میں وہ اس کو بقائی سپیک کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کو عملی جامعہ پرنایا جائے گا تو میں جناب اس پیکر اجازہ چاہوں گا میں کافی کچھ اپنے ساتھ آج لکھ کر لائے تھا بجٹ اس پر بحث کرنے کے لئے لیکن آج صبح جو واقعہ ہوا جس طرح سے علمزیب مسعود کو اٹھایا گیا اور اس پر بڑی بشرمی سے چرس کا پرچہ کٹا گیا تو یہ ہے کہ انتہائی شرمنا کہ اس کے بعد میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس پر بجٹ پر بہت زیادہ بحث کروں تینکیو بیری بچ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا